ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اور اب بات کرتے ہیں بیہار کی بیہار میں روزگار کے دعوے پر سیاسی گھم آسان چڑ گیا نتیش کمار نے تیجسوی کے دعوے پر سوال اٹھائے تو تیجسوی نے نتیش کو مانسکوٹ سے تھکا کہہ کر عملہ کر دیا اگر ہم پہلا دسکت کلم چلائیں گے تو دس لاکھ نو جوانڈوں کو تیجسوی آدھو ہر جناوی سبا میں دس لاکھ روزگار کا وعدہ کر رہے ہیں اور یہی دعوہ نتیش کمار کو پسند نہیں آ رہا منگلوار کو نتیش کمار نے پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے تو ہر کام جو جروری ہے ہم لوگ کرتے رہے ہیں آج ہونا نہیں ہے آج ہو ہی نہیں سکتا اگر کروگے تو پیسو آئے گا کہاں سے اوپر سے آئے گا کہاں سے آئے گا کہ نکلی نوٹ ملے گا کیا ملے گا یہ جہلیوے سے آئے گا کہاں سے آئے گا لوگوں کو کسی چیز کا حساس نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب بھرمیت ہونے کی جربت نہیں ہے اب ڈپٹے سی ایم سوشیل موڈی جو کی وطمانتری بھی ہیں انہوں نے کھاتا بہی کے ساتھ بے اور اپیش کیا ہے سوشیل موڈی کے مطابق ابھی موجودہ کرمچاریوں کے ویتن پر باون ہزار سالسل چوتیس کروڑ کا خرچ ہے دس لاکھ اور بہالی ہونے پر اٹھاون ہزار چار سو پندرہ کروڑ کا خرچ بڑھے گا یعنی ویتن پر ہی ایک لاکھ گیارہ ہزار کروڑ سے زیادہ خرچ ہوگا جبکہ موجودہ بجٹ ہی دو لاکھ گیارہ ہزار کروڑ کا ہے ایسے میں سوشیل موڈی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ساڑک بجلی پانی پینچن اور باقی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو کیسے پورا کریں گے سوشیل موڈی تیجسری کے دعوے کو ہوا ہوا ہوای بتا رہے ہیں لیکن تیجسری نتیش کمار کے بارے میں کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار جی مانسی کو ساریزیک روپ سے تھک چکے ہیں اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں وہ تھک چکے ہیں کہ اول جلول جو بیان جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اب نتیش کمار جی پندرہ سال شاشن کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکری دینے کا پیسہ کہاں سے آئے گا کرونا کی وجہ سے بیہار میں ہی نہیں اس وقت دیش میں روزگار مددہ بن چکا ہے اور چناؤں میں وپکشی سے بھنا کر سرکار کو گھید آہا ہے اور چناؤں میں وپکشی سے بھنا چکے ہیں